اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی زلے کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ 31 مارچ 2024 کو پربنی شہر کے صوبے دار نگر یہاں پر افسر خان اور فگڑو بھائی اسے کے ساتھ نے سید زافر شیخ جاوید شیخ مدسر شیخ عظیم زہیر خان ساجد خان سید زہان ان تمام لوگوں کی جانب سے جس طرح سے روزہ افطاری کا یہاں پر آیوجن کیا گیا تھا روزہ افطاری بخوبی یہاں پر رکھی گئی تھی ان تمام لوگوں نے مل کر یہاں پر لوگوں کے تعم کا بھی انتظام کیا ہے اور روزہ افطاری کا بھی انتظام کیا گیا تھا آپ یہ نظرہ دیکھ لیجیے پربنی آج تک پر ہم آپ کو روزہ افطاری سے آدھا گھنٹے پہلے کی یہ تیاری بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے نو نحال بچے اور یہاں پر بزرگ لوگ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے تمام لوگ یہاں پر روزہ افتاری میں موجود ہے یہ ایک صف تو یہاں پر آپ کو دیکھی رہی ہے یہی ایک صف ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر روزہ افتاری کا کام یہاں پر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے مطر منڈا نے جس طرح سے یہ کام کیا ہے افسر خان عرف گڑڈوخ یہ پربنی شہر مہان اگر پالکہ کے بھاوی نگر سے وقت ہے اسے کے ساتھ میں سید زعفر، شیخ جعوید، شیخ مدسر، شیخ عظیم، عمیر خان، زہیر خان، ساجد خان، سید زوہان یہ تمام لوگ افسر خان اور گڑڈو بھائی ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں اور افسر خان کا جو کام ہے یہ کام بخو بھی بہت اچھے انداز میں یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے چلتے روزہ افتاری رمضان المبارک کے مہنے میں انہوں نے روزہ افتاری کا یہاں پر آئیو جن کیا ہے اور رمضان المبارک کے مہنے میں جس طرح سے یہاں پر روزہ افتاری رکھی گئی ہے صرف روزہ افتاری ہی نہیں رکھی ہے بلکر روزہ افتاری کے ساتھ میں یہاں پر تام کا بھی کھانے کا بھی انتظام ان تمام لوگوں کے لئے کیا گیا ہے اور رمضان المبارک کے مہنے میں کھانا کھلانا ایک سواب کا کام ہے ویسے تو سال کے بارہ مہنے دن کے چوبیسو گھنٹے کھانا کھلانا ضرورت من انسانوں کی مدد کرنا ضرورت من انسان کے بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ایک سواب کا کام ہے یہ سواب کا کام سوچ کر ہی ان تمام لوگوں نے جس طرح سے یہاں پر روزہ افتاری کے لئے نیوجن کیا ہے اس روزہ افتاری ہی میں ان تمام لوگوں نے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس کو جس طرح سے روزہ افتاری کی گئی ہے اس روزہ افتاری کے بعد میں ان تمام لوگوں نے یہاں پر ایک جھوٹا پتائی ہے اور یہ میسیج دیا ہے کہ انسانیت کی سے کہتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس ایریے کے تمام لوگوں کو انہوں نے تام کی اور روزہ افطاری کی بہت خوبی دعوت دی ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آنا شروع کیا ہے یہ روزہ افطاری کا معاملہ ہے جہاں پر سیکلوں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جن میں بچے بھی ہے نونحل بچے بھی ہے بزرگ بھی ہے اور نوجوان بھائی بھی ہے یہ تمام لوگ روزہ افطاری میں تو آئے لیکن اس کے بعد میں یہاں پر تام کے لیے جب نماز مغرب کے بعد میں جب لوگ آئے تو وہ بھی بھیڑے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر تام کا بھی انتظام کیا گیا تھا اور ان تمام لوگوں نے جس طرح سے یہاں کے ان کے دوست احباب نے جس طرح سے یہاں پر کام کیا ہے ان تمام لوگوں نے یہاں کے سبی لوگوں کو آوہن کیا ہے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر اس روزہ افطاری میں حصہ لینا چاہیے جس میں افسر خان اور فگرڈو جو یہاں کے بھاوی نگر سیوک ہیں ان کے علاوہ سید زعفر کے علاوہ شیخ جعوید شیخ مدسر شیخ عظیم عمیر خان زہیر خان ساجد خان اور سید زوہن ان تمام لوگوں نے روزہ افطاری کا ٹائم ہوتے ہی افطار کیا ہے اور افطار کے بعد میں نماز مغرب کے بعد میں یہاں پر کھانے کا تام کا بھی انتظام کیا گیا تھا یہی نظرہ ہم آپ کو پربنی آج تک پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سواب لوگ حاصل کرنے کی کوشش اور نیت سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ریوز کور گئے ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمپتک بابرودین صدیخی ٹوئنٹی پور بائی سیون مازمہ راست نیوز چینل کے کاریکاری سمپتک سترخان پتھان دی فیکٹ ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سلیم خان اور فضل فضر پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سید ایان پربنی آستک کے مرہعس نیوز چینل کے مرہعس نیوز چینل کے سید موبین سید اسمائل پربنی آستک کے پربنی شہر پتنی دی شیخ صدام شیخ نظام تونٹی پور بائی سیون مازمہ راست نیوز چینل کے پربنی زیلہ پتنی دی شمیم خان پتھان انہوں نے مل کر مہو سے یہ دخیل آپ دیکھ ترہیے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام واتس اپ اور یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائے ہند